سنگت جی جائے گروہ جی سبی کو گروہ جی کا بہت شکرانہ جو انہوں نے کرپہ کی ہے میں اس لائق بنایا ہوں کہ میں ان کی مہمہ ان کا گنگان گا سکتا بہت ہی زیادہ پار کرپہ ہے گروہ مہاراج کی ہاتھ جوڑ کر بینتی ہے ایسی سبی سنگت کے اوپر بنی رہے انیس سو نبی بانے میں میں مہاراج کے بارے میں پتہ لگا تھا بہت گروہ جی کا شکریہ انہوں نے ہمیں ایک سیپٹ کیا اپنے چینے لگائی رکھا پھر نائنٹی سیکس میں میری میری جو گئی میری جو گئی میری جو کے بعد بائیف کو اور بیٹی کو ایسیمہ ہو گیا وائیف کو تو پتہ تھا کیونکہ اس کی مدر کافی سالوں سے ایسیمہ سے بمار تھی اس کو پتہ تھا اس کی کیا پرولم ہوتی ہے اور وہ بہت ٹینشن اور پرشان تھی سانس نہیں آتا تھا جب بھی باشن جانا ہوتا تھا آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ کر روتی تھی میرا پیر نیچے رکھوں گی جائے گا تو مجھے سانس نہیں آئے گا کئی بار ہمیں ہسپیٹل میں بھی جانا پڑا لیکن کوئی اچھے کرم تھے گروہ مہاراج مل گئے ملے ہو تو اشیرواد ہوا مہاراج کے کرپا سے بیٹی تانیا اور وائف بلکل گروہ جنے ٹھیک کر دیے دو یار ایک میں ہم دگری گروہ چرنوں میں بیٹھے ہوئے تھے بیٹی لنگر کر رہی تھی تو کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرتی تھی تو گروہ کی بلیسنگ سے اس نے اس دن لنگر میں دہیں پرشاد کھایا ہم نے روکا سیبہ دار کو انہوں نے کہا نہیں یہ تو پرشاد ہے تو گروہ جی سامنے کھڑے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے شام کو ٹیلی فون آ گیا آج گروہ جی آج بکیل تھی کڑی تک کلیان کر دیتا سنگت جی اکیس سال ہو گئے ہیں گروہ جی کا لاکھوں بار شکریہ ہے کبھی بھی اس کو کھانسی نہیں آئی کبھی بھی کوئی پرولیم نہیں آئی وائف کا بھی یہی حال تھا ایسے گروہ جی نے ہماری لائف ہی جی کر دی گروہ جی کی کرپا سے سینکڑو بار گروہ چرنوں میں بیٹھنے کا لنگر کرنے کا شیرواز لینے کا موقع ملا بہت ان کے شکر آنا ایسے دو ہیار چار میں مجھے ہٹ کی پرولم آگئی تھی ہٹ ایک ہو گیا تھا سات اگس دو ہیار چار کو دو سٹنڈ ڈالے گئے تھے سٹنڈ ڈالنے کے بعد سارے مجھے مل کر چلے گئے تھے فیملی میمبرز پرینٹس جو بھی تھے اور جو منیٹر ہوتا ہے وہ پلس پلین ہو گی تھی اور ڈاکٹر نے مجھے ڈیڈ ڈیکلیر کر دیا تھا گروہ جی کی کرپس ہے آج میں آپ کے بیچ ہوں مہاراج کا گنگان مہمہ بلیسنگ کے بارے میں بتا رہا ہوں پھر میرا ہرٹ بہت بھیک ہو گیا تھا نیکس مورننگ ہمارے فیملی میمبر آئے تو ڈاکٹروں نے بتایا آپ کا پیشنٹ دس ہیار پیشنٹ میں سے ایک ہے جو بہت دور جا کر باپس آیا ہے یہ صرف گروہ جی بھگوان سیو جی بولنات سے کر سکتے ہیں اس کے بعد میرا ہرٹ بہت بھیک ہو گیا تھا تو ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا کیا یہاں گھومنے آئے ہو آپ ٹھیک ہو کر نہیں جانا ادھنے پیشنٹ آ رہے ہیں ریکوبر ہو کر نیکس ٹیپ پر جا رہے ہیں تو گروہ جی آج بھی ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں ان کے سامنے میں یہ گندانگا رہا ہوں وہ گروہ جی سن رہے تھے امپائے سٹیٹ میں تو گروہ جی نے ایک انکل آنٹی جو نرندر ڈھانڈ ہے انکل ان کی وائف کو بیجا خبر لینے کے لیے اور گروہ جی نے کہا بھی آپ نے کٹھے ہی خبر لینے جانا ہے تو رستے میں بھی ان کو ٹیلی فن کیا گروہ جی مہاراج نے بھی اکیلے اکیلے نہیں جانا وہ آئے ہسپیٹل میں بڑی فریگرنس آئی اور میری ریکوبری اتنی فاس ہوگی گروہ جی کی مہر سے جو پیشنٹ مہر سے پہلے ریکوبر ہو کر آگے تھے وہ وہیں تھی اور میری چھپی ہوگی میرا بائیس کلو ویٹ ریڈیوس ہو گیا گروہ یہ اکثر کہتے تھے لوگ پاپوں کی پنڈے بر کر لے کر آتے ہیں کلیان کرا کر چلے جاتے ہیں لیکن کوئی میرا شکریہ کرنے بھی نہیں آتا اتنے سیلفش ہیں تو میرے مند میں یہ بات بسی ہوئی تھی میں آفٹر بان بیگ تو میں گروہ چرنوں میں گیا گروہ جی آپ کو پریکٹیکل بھی بتاتے ہیں دکھاتے ہیں تاں کی آپ کے من میں کوئی بہہم نہ رہ جائے پہلے بڑے مندر پہنچے اس کے بعد پھر ہم بیسٹڈ گئے دروازہ بند تھا ابھی تو ایک سیوہ دار وہاں سیوہ کرتے تھے وہ میرے پاس آئے کہتے بمار ہو گئے سے میں کہاں جی کہتے گروہ جی نے ایک ہنٹے سیر کی آپ کو یاد کیا اور مجھے ان کے ساتھ باغنا پڑا اس نے مجھے بتایا گروہ جی کی مہر سے یہ آج بلکل ٹھیک چل رہا ہے پھر میں گروہ جی کا شکریہ کیا فار نیو لائف تو گروہ جی کی لیپٹ ہینڈ پر ایک آنٹی بیٹھے ہوئے تھے تو گروہ جی نے کہا ساتھ سامس اللہ آنٹی اس دروار بھی ساری بلیسنگ پریکٹیکل ہے ہمارے گروہ جی پریکٹیکل ہیں پریکٹیکل بلیسنگ سبھی کو ملتی ہیں ساکشات سیو جی بولی ناتھ ہیں جتنا جتنا سنگیت یہ آپ سرنٹر کرتے رہو گے مالک کے چنوں میں کنتو پرنتو سب چھوڑ دوگے اتنی بلیسنگ مالک کیا ہمیں سبھی کو ملتی رہے گی اور لیول بھی ہمارا اچھا ہوتا رہے گا ایسے ایک دن میں گروہ جی ہمیں اکثر بڑے مندر میں روکتے تھے سنڈی گھڑ اور پنجاب کی سنگت بند ہوتی تھی لیکن ان کا بہت شکریہ ہر ویکنڈ ہم جاتے تھے گروہ چرنوں میں کبھی کبھی وہ ہمیں چار دن بھی روک لیتے تھے بڑے مندر میں جہاں کیچن بنی ہوئی ہے وہاں دو روم ہوتے تھے سیوہ کرنے کا بھی مالک کے چرنوں میں بہت موقع ملا بڑے مندر میں بہت گروہ جی کا شکریہ ایک دن ایسے ہم وہیں رہتے تھے لنگر کر رہا تھا دوپیر کو تو من میں ایسے بیچار آیا آج پیٹ بھر کر میں لنگر کرتا ہوں کاؤنٹنگ سرو کی تو بائیس چپاتیس میں کھا گیا ایک دن گروہ چرنوں میں بیٹھا ہوا تھا ہمیں کچھ نہیں پتا نہ آپ کا پتہ ہے نہ کل کا پتہ ہے تو گروہ جی کہندے کم لیا تیرے میں بائی چپاتی کھلا کے تیرا بائیس کلو بیٹ ریکاور کر دیا تھا میں شکریہ گروہ جی آپ کا اللہ خونگار شکریہ ہرڈ پیشنٹ ہمیشہ سائیکولوجی کا لیہی ڈاؤن ہو جاتے ہیں ان کی ریکاوری بہت مشکل سے ہوتی ہے لیکن مالک کی اتنی مہر ہوئی ہے مجھے کبھی محسوس سے نہیں ہوا اور لاکھوں کلومیٹر میں نے سفر کیا ہے کبھی کو بہت زیادہ پرہیج بھی نہیں رکھا گروہ جی کے پاس ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو کیا دیکھتا ہوں گروہ جی سیو جی مولیناتھ کے روح میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو میرے سر میں ہول ہوتا ہے وہاں سے گنگا مریہ اور شیشناگ جی انٹر کر جاتے ہیں شیشناگ جی سٹنٹ میرے جو دو تھے وہ نکال کر میرے موں کے تھوڑ باہر فینگ دیتے ہیں بڑا شکر ہے گروہ جی آپ کا گروہ جی بولیناتھ جی نے کہا میں نے تیرا دل نیا فٹ کر دیتا ہے اور گروہ جی نے کہا پندرہ سال میں ایک ور جلو چیک اپ کرا لینا میں کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا تھا دو ہیارونیس کی بات ہے پندرہ سال پورے ہونے میں دو تین مہینے رہتے تھے من میں خیال آیا گروہ جی کے رپا سے پندرہ سال میں انہوں نے کہا تھا چیک اپ کرا لینا ہرڈ سینٹر گیا وہاں ایک ور جو نہیں ڈاکٹر ایک ور کر رہے تھے مجھے پوچھتے ہیں آپ کیوں آئے ہو کیا پرولم ہے سائنس کے مطابق میں نے کہا دو سٹنٹ ڈالے گئے تھے اندر کہتے سٹنٹ تو ہے ہی نہیں اندر یہ گروہ جی کی کرپہ ہے یہ گروہ جی مہاراج کی مہر ہے جو ہمیشہ ہی سبھی سنگت کو ملتی رہے گروہ جی مہاراج کے چرنوں میں سروت کا بھلا ہو کبھی بھی گروہ جی آپ کا گنگان گاتے ہوئے من میں ہنکار نہیں آنا چاہے لائف میں کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جو آپ کو اچھی نہ لگے آپ کی دیو ہوئی لائف ہے آپ کی دیو ہوئی بچن ہے آپ کا بہت شکریہ ایسے مالک کی میر اتنی ہے جس کا کوئی لیمٹ نہیں ہے ایک سنگت تھی اس کے فیفرے شرنگ ہو گئے تھے ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا تھا اٹھکا تھا ابھی آپ کی لائف دو مہنے ہیں جانا گر تھا کہ اتنی ان کو ٹینشن ہوگی کہیں اور ہی پہنچ گئے پھر ہمارے ساتھ جاتے رہے پہلے دن وہ لفافہ لے کر آئے ہاتھ میں ہم نے کہا یہ لفافہ کیوں لے کر آئے ہو کہتے ہیں ہر سمیں بل کم آتی ہیں گاڑی خراب ہو جائے گی ایسا چمت کر ہوا دلی پہنچ کے پانچھے گھنٹے سفر کر کر کبھی اس کو کھانسی نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ گروہ جی کر سکتے ہیں گروہ جی کہتے ہیں جب آپ گھر سے چلتے ہو تو میری پرمیشن سے چلتے ہو میری پرمیشن کے بھی نہ آپ نہیں آ سکتے شکریہ گروہ جی مہاراج پانچے سال اس کو نکل گیا ہمیں ساتھ جاتے تھے اکٹھے تو ایک دن اس کو کام تھا پی جی چنڈی گٹ بہاں چلا گیا تو کام ختم ہونے کے بعد اس کو ڈاکٹر جانتے تھے اس نے سوچا میں ڈاکٹر کو بھی ملوں تو بہاں گئے تو ڈاکٹر دیکھ کر اس کو ڈر گئے کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤں بھی آپ آپ اصلی روپ ہو یا بوت ہو کہتے ہیں میں اصلی ہوں کہ اتنی اتنی دیر تک کیسے بچ گئے آپ تو انہوں نے بتایا ہمارے گروہ جی ہیں بھگوان ہے ان کی بلیسنگ سے میں بچا ہوں یہ ہے ہمارے گروہ جی کی مہمہ آپ کی لائف کے کبھی بھی کوئی کام گروہ جی رکنا نہیں دیتے بس صرف سرنٹر کرو انتو پرانتو نہ کرو اکی مالکی لیلہ گروہ جی مہاراج مالکی جانے جتنا ہم ہم کے چرنوں میں سرنٹر کرتے رہیں گے مہاراج کی بلیسنگ ہمیں ملتی رہے گی آج بائی چانس میں گروہ جی کی کرپہ سے کنیڑا آیا ہوں تو مجھے میسیج ملا میں کہا ہاں جی ہم گروہ جی کی سیوہ کریں گے گروہ جی کی گنگان گائیں گے تو بڑی مہر ہے جی ان کی تو پھر بیٹے کا برس ہوا دو یار ایک میں تو گروہ جی کو بین تے کی اس کا نام رکھنے کے لئے تو اس کا نام بھی گروہ جی نے رکھا ہے مہک ہے بڑی اپار کرپہ ہے گروہ جی کا شکران ہے گروہ جی ایسی ہمیں بینتی اپنے چرنوں میں لکھنا ہوں اپنے مطابق ہی چلانا ہوں جائے گروہ جی جائے گروہ جی انکل ہاں جی thank you جی آپ کنکنیو کریں گے اور بولیں گے اپنا اور کچھ انکل گروہ جی کے ساتھ اور کچھ ایکسپرینسے شیئر کریں گے انکل آپ نے اتنا سندر بیٹ پتایا گروہ جی کے ساتھ اور کچھ بولنا چاہیں گے انکل ہم تو سننا چاہتے ہیں ایک بار گروہ جی نے مجھے کہا یہ ایک ڈی آئی جی صاحب کی پاسٹنگ تھے ڈلی میں ان کا کام ہے آپ کام کروا دینا میں کہا ہاں جی گروہ جی تو وہ پھر کہتے ہیں آپ کو ملیں گے چنڈی گروہ میں میں کہا ہاں جی لیکن وہ ملنے نہیں آئے ان کے دو ریل برادر جنرل بھی آرمی میں جنرل تو پندہ دن کے بعد پھر ان کی پرولم اور پڑ گئی تو تو اس کے بعد پھر وہ گروہ جی کے چرنوں میں گئے ہیں تو پھر وہ نے کہا گروہ جی ہمیں بہت پراہ کہتے ہیں پھر آپ بات تو سنتے نہیں ہو آپ اس کو ملو وہ آپ کا کام کرائے گا کام تو مہراج نے کھوز ہی کرنا ہوتا ہے پھر نیکس ٹڈے میں گیا گروہ جی کے کرپس ہے ہر بی کینٹ میں بہت شکریہ ان کا زینگروں بار انہوں نے ہمیں اپنے چرنوں میں بلایا مجھے کہتے ہیں وہ ڈی آئی جی آپ کو ملیں گے اس کو آپ سام کرنا ہے میں کہا ہاں جی گروہ جی کہتے ہیں اے وہ آ رہے ہیں گیٹ پر ایمپائر سٹیٹ اس کی بیٹے کی بھی مہدش ہے میں انہیں بولا ہے ان کو وہ آپ کو بلائیں گے آپ نے ضرور جانا ہے ہاں جی گروہ جی ان کے کام تھا کوئی دلی گڑگاؤں میں تو ہنڈی گھٹ سے ہر بیک اینڈ گروہ جی کے ارپا سے چکر لگتا تھا ان کی پرمیشن کے بینا ہم نہیں جا سکتا تھے گروہ جی کے دروار میں جیسے وہ کہتے تھے سب ہی کوئی ڈسیپلن میں رہنا بہت ضروری ہوتا تھا وہ کام ہو گیا گروہ جی کی مہر سے کروایا گروہ جی مہاراج نے اپنے بلیسنگ سے لیکن پھر بعد میں سمجھ لگی کلیان تو مہاراج نے میرا ہی کرنا تھا بلا کر بار بار لنگر کھلا کر شیروہ دے کر بہت ان کی دیا ہے من تان بلکل ہمیں سنگے کی صاف رکھنا پڑے گا اگر ان کی بلیسنگ ان کی بلیسنگ میں کوئی کمی نہیں ہے اگر کمی ہے تو ہمارے اندری ہوگی کوئی وہاں سے تو بہت بلیسنگ ہمیں مل رہی ہے سب ہی سنگت کو گروہ جی کہتے تھے اکثر آندھے رہا کرو تیرے دیرے گروہ جی ہمارا جو برتن ہے اندر کا وہ صاف کر رہے ہیں اپنا بلکل ڈسیپلین سستم گروہ جی کہتے تھے پنگت اور سنگت اس میں بیٹھ کر لنگر کرنا چاہیے بہت کچھ گروہ جی نے ہمیں اپنے چرنوں میں بٹھا کر سکھایا ہے بہت ہم ان کا شکر گویار ہیں ایسی گروہ چرنوں میں ریکویسٹ ہے بلاتے رہے ہیں شیعباد ہم دیتے رہے ہیں ایک بار دگری کا مندر بن رہا تھا تو سیوہ دور نے کہا یا گروہ جی ہمیں کار کے بھی بڑی پرولم آتی ہے بہت دور کافی جانا پڑتا ہے تو گروہ جی کا لاکھوں بار شکریہ لاکھوں بار انہوں نے کہا بکیل کی گاڑی لے دو بھگوان کے پاس کس چیز کی کمی ہے گروہ جی کے پاس انہوں نے ہمیں اکسیپٹ کیا تو کار گروہ چرنوں میں رہی سیوہ کے لئے ہیں تو پھر ڈیوٹی لگی مارول لے کر آنا تھا وہاں سے مقرارہ سے تو پھر ہم راجستان گئے ہیں گروہ جی کے اتنا شکرانہ ہے جو بھی ساری میرمنٹ ہوئی وہ میرے ہاتھ سے گروہ جی نے اپنے داز کے ہاتھ سے کروائی بہت اناندلی ہے گروہ چرنوں میں ہم نے بہت عیش کرائی گروہ جی اکثر کہتے تھے عیش کر جانے سے ایک دن پہلے فون آیا وائف نے اٹھایا وائف کو نہیں پتہ لگا کس کا فون ہے تو میں پکڑا تو مجھے کہتے ہیں میں کون میک ہے گروہ جی گروہ جی بول رہے تھے کافی باتیں کی کافی کو سمجھایا کہندے کوئی گل پچھ لیا کوئی گل کر لیا میں نے کہا گروہ جی آپ کا شیر بات اور میرے سارے بہت بھی بائی بریٹ کر رہی تھی تو کہندے چنگا پھر جب پانچ چے منٹ نکل گئے تو کہندے اچھا پھر ساڑھی نمستے تم عیش کر رہا پھر میں ایک دم سے بولا گروہ جی نمستے تو ہم کریں گے آپ کو لیکن پتہ نہیں تھا یہ مہاراج نے اب فیجیک علی فور میں چلے جانا ہے ایسے وہ من بھر کر گئے جانے سے پہلے بڑی ان کی کرپہ ہے موسیقی موسیقی موسیقا